مسیحی سکھ کے عظیم جلالی اور فطمہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے عزیزو آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیوورس کے بارے میں یعنی طلاق کے بارے میں عزیزو ریسنٹ سرویس یا ریپورٹ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ہر سال دنیا میں طلاق کی ریشو بھرتی ہی جا رہی ہے لوگ پہلے سے زیادہ طلاق دیر ہیں اور پھر دوبارہ شادی کرتے ہیں اور ہم مسیحی لوگوں میں بھی طلاق کی شرح میں اضافہ ہوا ہے ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسیح کے ماننے والے امانتے ہیں اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں وہ بھی ڈیوورس اور دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم یہ بات گہرائی سے نہیں سوچتے کہ آخر کلام مقدس اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے تو عزیزو آج کی سوڑیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے ڈیوورس یعنی طلاق اور دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس کیا بتاتی ہے عزیزو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا نے شادی کو ڈیزائن کیا ہے اب کیونکہ خدا نے شادی کو ڈیزائن کیا ہے تو خدا کبھی بھی شادی کو توڑنا نہیں چاہے گا خدا کبھی بھی طلاق کو پسند نہیں کرتا جیسا کہ عبرانیوں، تیرہ باپ اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے بیہا کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی چاہے اور بستر بیداغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا عزیزو اگر ہم اس آیت پر گھوڑ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شادی سا باتوں میں عزت کی بات سمجھی جائے گی یاد رکھیں کہ طلاق ہمیں صرف پین اور سفرنگ ہی دے گی خاص طور پر بچوں کی زندگی اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے اور اس چیز کا ان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ منفی اثر پڑتا ہے اس لئے خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے جیسے کہ ملاقی کی کتاب میں لکھا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں عزیزو اگر دیکھا جائے تو طلاق ایک دل کو دو ٹکڑوں میں کاٹنے کے جیسا ہے یاد رکھیں کہ شادی کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ شادی کرنے سے پہلے تھوڑا وقت لے کر خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کو صحیح انسان سے ملائے کیونکہ شادی آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور بڑا فیصلہ ہے جب خدا کی مرضی ہماری شادی میں شامل ہوتی ہے تو ہماری شادی کام میاب ہوتی ہے لیکن جب ایک شخص خدا کی مرضی کے وغیر شادی کرتا ہے تو وہ شادی جیتی جاتی زوزخ بن چاہتی ہے دیکھیں کہ ایسے خدا نے پیدائش کی کتاب میں خدا نے شادی کو جھوڑا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چوبیسویں آئیت اس واسطے مرض اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور اسی طرح جب ہم نیا عید نامہ پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت آئیت پڑھنے کو ملتی ہے مدتی انیسویں باپ اور اس کی چھٹی آئیت بس وہ دون ہی بلکہ ایک جسم ہیں اس لیے جسے خدا نے جھوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ جب ایک میاں بیوی شادی کے پاک بندن میں جڑ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ الگ ہوں وہ اب ایک ہیں اور اسی وجہ سے خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے اور خدا ہرگی سے ایسا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان ایسے حالات سے گزرے طلاق صرف درد دیتی ہے میاں بیوی کو ایک دوسری سے الگ ہونے میں صرف ذہنی عذیت ہی بھنگتی ہے لیکن پھر بھی انسان اپنی ایغو غرور کی وجہ سے طلاق لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اپنی آنا کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں اور عزیزو یہ بات بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ شادی میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور اس کے ہی سہارے آگے بھڑا جا سکتا ہے اپنی مرضی سے نہیں چلا جا سکتا کچھ وجوہات ایسی ہیں جن کی بناہ پر ہم طلاق دے سکتے ہیں کلاب مقدس میں کچھ حیات ہیں جہاں ڈیورس کی اجازت ہے مگر اس کی کچھ وجوہات ہیں جیسے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کر رہا ہو دیہان سے سنیں کہ خداون یسو مسی نے اس پارے میں کیا کہا ہے خداون یسو مسی نے فرمایا مددی کی انجیل انیسوں باب اس کی نوہی آیت اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرامکاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیعا کرے وہ زینہ کرتا ہے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیعا کرے وہ بھی زینہ کرتا ہے یہاں ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ خداون یسو مسی نے ہمیں بتایا کہ کس وجہ سے ہم اپنے پارٹنر کو چھوڑ سکتے ہیں خداون یسو مسی کے الفاظ پر دھیان دے کہ اگر آپ کا جیون ساتھی آپ کو چیٹ کرے صرف اس صورت میں آپ کو طلاق دینا جائز ہے مقدس پالوس رسول بھی اس بارے میں ہمیں واضح طور پر سمجھاتے ہیں جیسا کہ پہلا کرنٹی اور اس کی ساتھویں سے سولویں آیت میں لکھا ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی کو کسی طرح کی مگر جن کا بیعہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداون حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شہر سے جدا نہ ہو اور اگر جدا ہو تو یہاں بے نکاح رہے یا اپنے شہر سے پھر ملاب کر لے نہ شوہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ خداون کے اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے اور جس عورت کا شہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شہر کو نہ چھوڑے کیونکہ جو شہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لیے بلایا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے ابھی نیاتمی پلوس رسول نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا کہ اگر کوئی مرد یا عورت با ایمان نہ ہو اور وہ آپ کو چھوڑنا چاہے تو آپ اسے جانے دیں عزیزوں اگر آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کرتا ہے تو فوراں اسے طلاق نہ لیں بلکہ اسے ایک چانس دیں اسے سمجھائیں اس کو معاف کریں دیکھیں خدا ہمارے روز کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں چانس دیتا ہے اگر آپ فوراں طلاق کی طرف جائیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی آئے گا ایک بار دوسرا موقع دے کر دیکھیں ایک بار معاف کر کے دیکھیں اگر آپ کا جیون ساتھی سچی طریقے سے سردھرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی زندگی آگے کو بہتر ہو جائے گی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے جیون ساتھی کو چھوڑتا ہے تو اس کے دل میں نفرت اور غصہ بھر جاتا ہے یہ چیزیں صرف آپ کو برباد کرتی ہیں آپ کے بچوں کی زندگی پر اس کے منفی اثرات مرتب کرتی ہیں ان کے فیچر کو برباد کرتی ہیں عزیزوں اپنے بچوں کی زندگی کو ان منفی اثرات سے بچانے کے لیے معاف کرنا سکھیں اور زندگی میں آگے بڑھیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باب بھی تمہیں معاف کرے گا اس لیے اگر آپ آشتلاک کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں صرف گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے یا کچھ چھوٹی باتوں کی وجہ سے تو رک جائیں ایسا کرنے سے پہلے مستقبل میں آنے والی مشکلات اور کاموں کے بارے میں سوچیں اور ان مسائل کو خدا کی حضوری میں لے کر جائیں کیونکہ طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہے خدا سے مدد مانگیں خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے گا مانگیں خدا کی جائیں